زہر قرآنی کی گھٹناوں نے پولیس کے ناک میں دم کر رکھا تھا آئے دن لوگوں کو زہر قرآنی کا شکار بنایا جا رہا تھا لگتار زہر قرآنی کی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے اسے پی جوگیند کمار نے اس کے لئے پولیس ٹیم کا گھٹن کیا ساتھ میں اسٹی ایف کو بھی لگایا تھا برسپتیوار کو راحت کی سانس لیتے ہوئے پولیس کو کامیابی ہاتھ لگی اسے پی جوگیند کمار نے خلاصہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے زہر قرآنی کی گھٹناوں کو جو گروہ انجام دے رہا تھا اس گروہ کو آج پکڑ لیا گیا ہے اس میں چار گھٹناوں کا پولیس نے خلاصہ بھی کیا ہے یہ گروہ کینڈ تھانا چھت گیڑا اور بانس گاؤں میں گھٹناوں کو انجام دے چکا ہے ساتھ ہی اسے پی گھورکپن نے بتایا ہے کہ یہ گروہ آزمگڑ کا رہنے والا تھا جو اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتا تھا یہ بقاعدہ آلٹوکار سے آتے تھے اور گھٹناوں کو انجام دینے کے بعد اپنے گاؤں واپس آزمگڑ چلے جاتے تھے پولیس کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان کے گاؤں میں اور بھی ایسے لوگ ہیں جو زہر قرآنی کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں فیلحال پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ آزمگڑ، دیوریہ، گورکپور اور امبیٹکر نگر جیسی کئی جگہوں پر گھٹناوں کو انجام دے چکے ہیں پولیس کے پوچھتاش میں آروپیوں نے میڈکل اسٹور کا نام بھی بتایا ہے جہاں یہ زہر قرآنی کے لیے دوا لیتے تھے پولیس اب اس میڈکل اسٹور کے خلاف کاروائی کرنے میں جڑ گئی ہے جلدی اسے بھی گرفتار کر کے اس کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گی فیلحال پکڑے گئے تینوں آروپیوں کے پاس سے پولیس کو ایک آلٹوکار 11 لوٹ کے موبائل زہر قرآنے کے لیے استعمال کی جانے والے 30 گرام نشے کی گولیاں مادک پزارت اور لوٹ کا سامان برامد ہوا ہے یہ تینوں آلٹوکار میں سواری بیٹھانے کے بہانے ان سے سامان لوٹ لیا کرتے تھے پولیس ان آروپیوں کے خلاف دھارہ 466 486, 494, 20 لگایا ہے ساتھ یہ پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان تینوں آروپیوں کے خلاف گینگیسٹر کی کاروائی بھی کی جائے گی خلاصے کے دوران سپ سٹی ڈیکٹر کاؤسٹو سپ لائن سونم کمار سیو کیمپیر گنج داہول بھاٹی آئی پی ششانگ سنگ سیو گورکنات رتنیش سنگ سیو کتوالی بی پی سنگ آر آئی لائن اومیش دوبے سیو پی پیارو دینیش مشرا شاہ پور تھانا پربھاری نرچک سدھیر کمار سنگ سہید انلوگ موجود رہے اس سامان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی جوگین کمار نے کہا دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے جیر کھرانے کی گھٹنے ہو رہی تھی جو گھٹنے میں کام کر رہا تھا اس میں سے ایک گھٹنے ہم لوگوں کو پکڑ میں آیا ہے اس میں چار گھٹنے برکاوٹ ہوئی ہے دو تھانا کینٹ کی ہے ایک بانس گاؤں کی اور گیڑا کی ہے اس گروہ نے چار گھٹنے یہ قبول کری ہے اس گروہ کے تین میمبر ہے پنکج نساد آنکھلیس پاسوان اور رامہ اتار نساد یہ تینوں آزم گھٹ کے رہنے والے ہیں اور یہ بھی پتہ لگایا ہے کہ ان کے گاؤں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جیر کھران ہیں اور جیر کھران کی کنٹینیوز گھٹنے کر رہے ہیں اس سوچنا کے آدار پر سٹی ایف اور سہاپور کی سنیوکت کاروائی میں پولیس موٹیویڈ میں یہ تینوں آریسٹ ہوئے ہیں ان پر سات مکد میں پنجی کرت کیے گئے ہیں تین سو سات کے چار سو نیس بیس کے چار سو سٹسٹ اٹسٹ کے اور نڈی پی سیکٹ کے ویبین مکد میں اور آم سیکٹ کے ویبین مکد میں اس پر پنجی کرت کیے گئے ہیں اناورنوے مکد میں چار ہے جس میں چاروں جیر کھرانی گھٹنے ہیں جو حالی میں ہوئی ہے یہاں ایک بڑا گروہ ہے اور اس گروہ نے کنٹینیوز جیر کھرانی گھٹنے کی تھی اور گورکپور کو انہوں نے ٹارگیٹ بنا رکھا تھا اسی ہماری ٹیم اور ایس ٹی ایف کی ٹیم کنٹینیوز لگی ہوئی تھی ایس ٹی ایف اور ہماری ٹیم کے سیوکت پریاسوں سے یہاں گھٹنے ورکاؤٹ ہوئی ہے اور یہ تینوں لوگ جیل جا رہے ہیں ان کے برود گینگسٹر کی کاربائی بھی کریں گے ہم لوگ ساتھ ہی جو یہ لوگ جہاں سے نسیلی دوائیں خریدتے تھے جس سے نسا کرواتے تھے لوگوں کو زہر دیتے تھے اس جو اس کی بھی پیچان کر لی گئی ہے اور اس کی بھی جلدی ایرسٹنگ کی جائے گی اس کو وانٹیڈ کیا گیا ہے ایسی دکان ہے جو میڈیکل کی جس پر یہ لوگ کام کر رہے تھے یہ آتے تھے گھٹنا کر کے واپس چلے جاتے تھے اپنے گاؤں میں یہاں سے آزمگڑ چلے جاتے ہیں میں نے لی آزمگڑ ٹھکانہ ان لوگوں نے کئی گھٹنایں کری ہے آزمگڑ جنپد میں امیڑکر نگر میں کشی نگر میں دیوریا میں یہ کئی گھٹنایں ان لوگوں نے کری ہے اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ گھٹناوں کا انجام دے رہے ہیں پیچھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو گھٹنایں ہو رہی تھی اس میں ہم لوگوں نے چار گھٹنایں ورکاؤٹ کری ہے اور باقی انی جو گروہ اس معاملے میں سکری ہے جو انہی کے گاؤں کے کچھ لوگ اور بھی ہے جس سے ان سے پوستاس میں پتہ لگا ہے ان پر ہمارے ٹارگیٹس لگے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان کو بھی جلدی عرسٹ لے رہے ہیں لوکل میں یہ لوگ شویم کی گاڑی لے کے آتے تھے آلٹو گاڑی برامد ہوئی ہے تاتا اسی سے یہ گاڑی کھری دی ہے ان سے ہمیں تیس گرام ٹوٹل نسے اور مادک پدارت کی گولیاں برامد ہوئی ہے لوٹ کے گیارہ موبائل برامد ہوئے ہیں یہ چلتے چلتے جپٹا مار کے گاڑیوں سے موبائل بھی لوٹ لے لیتے تھے اس لوٹ کے موبائلوں کو اور سامان برامد ہوا ہے جو یہ جہر کھرانی میں جو برامد لے لیتے تھے جو لوٹ لیتے تھے سامان جہر کھرانی کی گھٹنا میں وہ سامان بھی برامد ہوا ہے اور جو گیارہ موبائل ہے ان کو ہم لوگ ٹریس کروا رہے ہیں کہ کس کس گھٹنا کے وہ موبائل رہے ہیں اس میں ایس ایچ او صاحب کو ایس ٹی ایف کی ٹیم اور چوکنچار نوشڑ کی بھی مہتوبن بھومی کا رہی ہے گاڑی میں جیسے ابھی یہ گھٹنا جو بانس گاؤں کی ہوئی تھی وہ ٹرانسپورٹ نگر سے مہیلہ کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کو آگے لے جا کر کے چائے پلائی چائے میں زہریلی جو ہے نسیلی وستو ڈال دی اس کو اس کے بعد وہ بیوس ہوگئے تو اس کا سامان لوٹ لیا اور اس کو کہیں بیچ پر اتار دیا اسی طرح سے گاڑی اپنی ہی گاڑی چوکی ایوز کرتے تھے اور سواری گروپ میں کسی کو بٹھا لیتے تھے کہیں سے بھی اور جو ٹھک ٹھاک بھلے لگ کا آدمی اور جس کے پاس انگوٹھی سونا چاندی چین جو دکھتی تھی اس آدمی کو پھر وہ ٹارگٹ بنا دی پلٹو گار بنامت ہوئی ہے اس کی نمبر پلیٹ فرضی ہے اور ساتھ ہی اس کا آدھار کارڈ بھی فرضی ملا ہے اس میں تو اس کا آدھار پر ہم نے چار سو سٹسٹ اٹسٹ چار سو ننیس بھی اس کا مقدمہ بھی پنجی کر دیا